اگر آپ ان کی تفصیل میں جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ کسی بڑے حادثے سے کسی عظیم واقعے سے اپنی تاریخیں متعیب کیا کرتے تھے کوئی مقینہ زابطہ نہیں تھا چنانچہ یہودیوں کے یہاں طریقہ تھا کہ انہیں بخت نصر کے زمانے میں جب فلسطین سے ویران کر دیا گیا بھگا دیا گیا تو انہوں نے اس تاریخ سے اپنی تاریخ متعیب کی کسی نے اپنے بادشاہ کے عروج و زوال سے اپنی تاریخ متعیب کی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش چونکہ بغیر باپ کے ذریعہ ہوئی تھی یہ قدیگو غریب چیز نے اس سے انہوں نے اپنی تاریخ متعیب کی اور عربوں کے یہاں ہاتھی کا واقعہ ابراہاں جو یمن کا بادشاہ تھا جس نے خان کعبہ کو دھانے کے لئے حملہ کیا تھا اور اللہ رب العزت نے معمولی پرندوں عبابیل کے ذریعہ تحسن حس کر دیا اس کی ہاتھیوں اس کی تمام لاؤرشتوں کو چنانچہ ہاتھی والا سال جس کو عامل فیل کہتے ہیں جس سال ابی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اس طرح سے وہ لوگ تاریخوں کو اور سابقوں کو یاد کرتے تھے اس کا یہ ہرکس مطلب نہیں ہے